اسلام علیکم ایوریون مرزا اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید آج ہم لوگ یوسیٹ کمپیوٹر سائنس 2023 کا ایکسپیکٹڈ پیپر کرنے جا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم اس کا وربل ریزننگ کا سیکشن ڈسکس کریں گے وربل ریزننگ کے سیکشن میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس پارٹ ہے وہ ہے اینالوگی کا اینالوگی میں جو قیسٹنز آتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے آتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دو ورز دیئے ہوتے ہیں ان دو ورز کے درمیان جو بھی ریلیشنشپ ہوگا ہم نے آنسرز میں وہی ریلیشنشپ فائنڈ اوٹ کرنا ہے اوکے سو لیٹس ڈاٹڈ ڈی فرسٹ ایم سی کیوئیز لائیولی اور ڈل لائیولی کہتے ہیں ایک ایسے بندے کو جو بڑا ایک خشاش بشاش ہو ہستا ہو زندگی کھل کے جیتا ہو ٹھیک ہے اور ڈل کہتے ہیں ایسا انسان جو مطلب کہ دل چھوڑ جاتا ہو جو درہ بجا بجا سا ہو ٹھیک ہے تو یہ دونوں ورز جو ہیں وہ آپس میں اوپوزٹس ہیں اسی طرح جو اس کا آنسر بنے گا وہ بنے گا ایمپلائیڈ جو بلیس ایمپلائیڈ جس کے پاس جوب ہو اور جو بلیس جس کے پاس جوب نہ ہو تو یہ دونوں بھی آپس میں انٹونیمز یا اوپوزٹس بن رہے ہیں سو ایل فائز دی کریکٹ اوپشن دی نیکسٹ اس ساؤنڈ مفلڈ ساؤنڈ کہتے ہیں آواز کو اور مفلڈ کہتے ہیں دبی ہوئی آواز کو یعنی مفلڈ جو ہے وہ ساؤنڈ کی ایک کریکٹرسٹک ہے ایک ٹائپ کا ساؤنڈ ہے یہ مفلڈ ٹھیک ہے اسی طرح کلر رنگ کو کہتے ہیں اور فیڈڈ جب وہ رنگ جو ہے وہ دھیما ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو فیڈڈ کہتے ہیں سو ساؤنڈ کم ہوئی مفلڈ اور کلر کم ہوا فیڈڈ پلیٹ فرم ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آکے ٹرین رکھتی ہے اسی طرح اس کا آنثر بنتا ہے کی شپ ٹھیک ہے یہ ورڈ جو ہے اس کی پروننسیشن ہے کی سو کی اب کہتے ہیں بندرگاہ کو جہاں پہ آکے شپ رکھتے ہیں The next is thermometer temperature thermometer ایک ٹول ہے جس سے ہم temperature measure کرتے ہیں اسی طرح کارڈیو گراف heart rate کارڈیو گراف ایک ٹول ہے جس سے ہم heart rate measure کرتے ہیں so delta is the correct option The next is arc circle arc جو ہے ایک ٹیڑی لائن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور circle پوری goal line کو یعنی arc جو ہے وہ part ہے circle کا اسی طرح segment جو ہے وہ part ہے line کا so delta is the correct option next ہمارے پاس جو دو mcqs ہیں وہ ہیں synonyms میں سے synonyms کہتے ہیں ایسے words کو جو آپس میں same meaning convey کرتے ہوں so synonyms میں سب سے پہلے آتا ہے alert alert کا مطلب ہوتا ہے چونکنا یا alert رہنا alert رہنا ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ دیکھتا رہے گوڑ رکھے یعنی کہیں گافل نہ ہو ٹھیک ہے اس بندے کو ہم کہیں گے alert اسی طرح اس کا جو synonyms بنے گا وہ بنے گا watchful next word ہے ambazley ambazley کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا لیکن کون سے والی چوری for example اگر کوئی آپ کسی company میں as a finance assistant کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ میں finance ہے اور آپ اس میں گھپلا کر کے hair pair کر کے papers ادھر ادھر کر کے اس میں سے کچھ چورا لیتے ہیں یا اکثر یہ word بولا جاتا ہے ngos کے لیے کہ لوگ ngos کو مدد کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں اور ngos وہ پیسے خود کھا جاتی ہیں تو basically اس چیز کے لیے یہ word use کیا جاتا ہے ambazley تو اس کا جو synonym بنتا ہے وہ بنتا ہے misappropriate misappropriate کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے next ہمارے پاس antonyms ہیں ایسے words جو آپس میں opposite ہوں so ہم نے اب ان میں سے antonyms find out کرنے ہیں پہلا word ہے enormous enormous کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا وہ چیز جو بہت بڑی ہو so اس کا جو antonyms ہے وہ بنے گا tiny ٹھیک ہے وہ چیز جو چھوٹی ہو next ہے recondite recondite ہم کہتے ہیں ایسی statement کو جو clear نہ ہو ایسی چیز کو جو ذرا چھوپی ہوئی ہو جس سے مطلب clear نہیں ہو رہا تو اس کا antonyms بنے گا manifest manifest کہتے ہیں کسی چیز کو بیان کرنا کھولنا کسی چیز کو واضح کر دینا manifestation کا word ہم نے ایک سر سنا ہے so beta is the correct option next ہمارے پاس جو section ہے وہ ہے sentence completion کا یہ start کرتے ہیں a child should not be dash as being either very shy اور over dash aggressive so یہ dash نہیں سمی آئے گی so ادھر یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ وہ یا تو بہت شائع ہے یا بہت گسیلہ ہے ہم اس چیز پہ اس کو categorize نہیں کر سکتے کہ وہ اچھا ہے یا بورا ہے so اس میں جو word use ہوگا وہ ہوگا categorize کا کہ ان دو چیزوں پہ ہم اس کی تقسیم نہیں کر سکتے بچوں کی جو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈراتا ہے لوس سے for example وہ کہتا ہے کہ شکر ہے میں نے یہ کام نہیں کیا ورنہ مجھے لوس ہو جاتا جو رسک لینے سے ڈرتا ہے جو کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا کہ مجھے لوس نہ ہو جائے تو اس طرح کا جو manner ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں circumspect manner so delta is the correct option next mcq we never believed that he would resort to dash in order to achieve his goal we always regarded him as a dash man اب دونوں جو lines ہیں نا ان میں opposite words آئیں گے کیونکہ lines پڑ کے ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے اپنے goal کو achieve کرنے کے لیے کچھ الٹا کام کیا ہے کچھ غلط کام کیا ہے ہم اسے ایسا انسان نہیں سمجھتے تھے ہم اسے اچھا انسان سمجھتے تھے so اس میں جو word use ہوگا وہ ہوگا subterfuge اور honest کہ we never believed that he would resort to subterfuge in order to achieve his goal یعنی وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دے گا بے مانی کرے گا we always regarded him as an honest man ہم نے تو ہمیشہ اسے ایک ایماندار انسان سمجھا تھا ok the next is the most technologically advanced societies have been responsible for the greatest dash indeed severgery seems to be indirect proposition to dash اس میں جو correct option بنے گا وہ بنے گا atrocities اور development atrocities ہم کہتے ہیں cruality کو war کو جنگ کو تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی یہ technologically advanced countries ہیں ترقی آفتہ ممالک ہیں ترقی آفتہ تہذیبیں ہیں جتنی بھی ہیں انہی نے سب سے زیادہ جنگیں بھی کی ہیں انہی نے سب سے زیادہ ظلم بھی کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ظلم کرنا ہے یہ چیزیں اسی طرح ایک دوسرے پہ حملہ کرنا یہی آپ کو development کے قریب لاتی ہیں کہ آپ دوسروں کو دبا کے رکھتے ہو دوسروں کو development کرنے نہیں دیتے دوسرے سے چیزیں آپ چھینتے ہو تو آپ develop ہو جاتے ہو دوسرے نیچے چلے جاتے ہیں سو چارلیز دی کریکٹ اپشن نیکسٹ ایکولوجی لائک اکنومکس کونسن ایٹسیل ویدی مومنٹ ویلیویبل ڈیش ایکولوجی میں ہم ڈیفرنٹ کمیونکیشن پڑھتے ہیں ہم ڈیفرنٹ لنکس کو پڑھتے ہیں پروڈیوسرز اور کنزیومرز کے پروڈیوسر جو پیدا کر رہا ہے کنزیومر جو کھا رہا ہے تو ایکولوجی میں ہم انٹریکشن پڑھتے ہیں ہیومن کا اس کی انوائرمنٹ کے ساتھ انیملز کے ساتھ یہ چیزیں سو ایسے انسان کو یہ یقین دلانا بہت مشکل ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ایکول ہیں بے شک ان کا کوئی بھی رنگ ہو ان کے کوئی بھی نسل ہو نیکس ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہیں وہ ہیں کمپریہنشن سو پہلے پیراگراف کو پڑھتے ہیں جو نیچے پانچ کوئیسٹنز انہوں نے دیئے ہوں گے وہ ہم سولف کریں گے یہ ہم نے سب نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کہ ایک بہت سے ایسے سال گزرتے ہیں جو تھکا دینے والے ہوتے ہیں کن چیزوں میں کہ ہم بچوں کو کھینچ کھینچ کے بسنوں سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں اور انہیں دھکا لگا کے سکول بھیج رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی ایک اندرونی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی دنیا کے بارے میں سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ مہنتی بنیں دیر ایڈوکیشنل ایڈوکیشنل ایگرنیس اور کریو سیٹی کہ انہیں ایڈر بھی سٹیفلڈ اور انکریش بائی دی پیرنٹس ان کی جو یہ جو تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ہے یہ ایک شوک ہے ان کا اور ان کا یہ جو ایک کریو سیٹی ہے کہ ہم نے چیزوں کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس اس کو انکریج بھی کر سکتے ہیں پیرنٹس یعنی اس چیز کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اسے دبا بھی سکتے ہیں ٹیچرز اور ایڈر ایڈلٹس ٹیچرز بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور ایڈلٹس بھی یہ کام کر سکتے ہیں جو باخبر والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو لائف سکلز زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھاتے ہیں ان کو صرف پڑھائی لکھائی کرنے کے علاوہ سکول اور گھر کا انوائرمنٹ ہوتا ہے جو محول ہوتا ہے وہ بچوں کو صرف پڑھاتا اور لکھاتا نہیں ہے بلکہ وہ ان کو دو چیزیں سکھاتا ہے کیا ایک کوپریشن کہ ہم نے دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا کیسے ہے اور انڈر ایڈپینڈنس کہ ہم نے دوسرے پر بلیف کیسے کرنا ہے اس پر انحسار کیسے کرنا ہے بچے جو گیم کھیلتے ہیں جیسے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ دیاتر گڑیوں سے کھیلتی ہیں لڑکوں کا دیاتر شوک کیا ہوتا ہے کہ وہ پولیس چور اس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں تو یہ ان کو بات کی زندگی کے لیے بھی تیار کرتا ہے جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں جو سپورٹی والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو زندگی کے اصول بھی سکھاتے ہیں کہ وہ چیزیں ان کو سکھاتے ہیں جو بات کی زندگی میں ان کے کام آئیں گی سکول ایج کی جو بچے ہوتے ہیں جو بھی سکول جا رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کبار ایک احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اور اگر وہ اس محول میں نہیں رہ پاتے اپنے آپ کو fit in نہیں کر پاتے adjust نہیں کر پاتے تو وہ اپنے آپ کو غیر اہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری تو کوئی اوقات ہے ہی نہیں یہاں پہ لیکن جو ماں باپ پیار کرنے والے ہوتے ہیں اور سمجھنے والے ہوتے ہیں تو وہ ایسے بچوں کو accept کرتے ہیں اور then ان میں وہ دوبارہ سے ایک confidence create کرتے ہیں تاکہ وہ future میں کچھ اچھا کر سکیں اب ان کے questions کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلا question ہے most of young children have an internal drive ہم نے اوپر پڑا تھا کہ بچوں میں جو internal drive ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنی دنیا کے بارے میں سیکھنے کی so to learn about their word is the correct option the next is when the students compare themselves with their peers peers کہتے ہیں اپنے ساتھ والے لوگوں کو کہ جب بچے یا students جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے ساتھ والے بچوں کے ساتھ compare کرتے ہیں یہ ہم نے end میں پڑا تھا کہ وہ inferiority complex کا شکار ہو جاتے ہیں وہ حساس سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں so they feel inferiority the next is the role parents can play to help their children is by loving and accepting them یہ ہم نے last والی لائنز میں یہی چیز پڑی تھی کہ جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ اپنے ان چیزوں کو accept کرتے ہیں اور then بچوں میں دوبارہ سے confidence بڑھاتے ہیں some games prepare their children for کچھ ایسی games ہوتی ہیں جو بچوں کو adolescence اور adulthood کے لئے تیار کرتی ہیں یہ اوپر جو ہم نے dolls والا اور کوپ اور robbers والا دیکھا تھا تو یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ which prepare them for adolescence and adulthood the next and the last one for this section is the adjective form of heaven is heaven کی جو adjective form بنتی ہے وہ بنتی ہے heavenly so beta is the correct option let's end here if you have any question any query regarding it you can ask in the comment section thank you